ڈال کے بات ہے زال اور زال کی آواز ہے کیا آواز ہے؟ میرے ساتھ مل کے بولیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زال کو لکھنا کیسے ہیں جس طرح ہم نے ڈال اور ڈال لکھا تھا اسی طرح زال بھی لکھیں گے بس زال کے اوپر ایک ڈال بنا کے ایک نکتہ لگا دیں گے اور یہ ہے زال کیا ہے؟ زال اور زال کی آواز ہے؟ ز اور زال سے کیا کیا بنے گا؟ زال زرات آپ کو پتہ زرات کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ ریت کو ہاتھ میں لیتے ہو تو چھوٹے چھوٹے سے دانے نظر آتے ہیں نا ان کو ہم بولتے ہیں زرات کیا بولیں گے؟ زرات اور زال زخیرہ زخیرہ کیا ہے؟ بہت سے جہاں پہ درخت آپ کو نظر آئیں وہ درختوں کا زخیرہ ہے اور جیسے گندم کے دانے ہیں وہ ایک بوری میں ڈالتی ہیں وہ زیادہ سی بوریاں ہیں ان کو کیا بولیں گے؟ گندم کی دانوں کا زخیرہ ہوگا وہ اسی طرح دال کا زخیرہ اگر ڈال کی بوریاں پڑی نہیں ہے تو ان کو کیا بولیں گے؟ زخیرہ اور زال سے کیا بنا؟ زخیرہ زال زخیرہ میرے ساتھ اب مل کے پڑھئے زال زرات زال زخیرہ زال زرات زال زخیرہ اور زال سے ایک اور چیز بھی تو بنتی ہے زائیکہ جب آپ لیمون کھاتے ہو لیمون کھاتے ہو تو آپ کو کھٹا کھٹا سے لگتا ہے نا وہ تو وہ لیمون کا کھٹا زائیکہ ہے